خوشیاں منانا ہر کسی کا حق ہے مگر اس میں ہوش و حواظ کا دامن ہرگز شوڑنا نہیں چاہیے ورنہ اس میں کسی بھی بے گناہ کی جان جا سکتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ شادرہ کے علاقہ راجہ کلونی میں اس وقت پیش آیا جب شیخ صفدر کے بیٹے کی مہندی کی تقریب جاری تھی اس دوران ہوای فیرنگ سے چھت پر کھڑی سب انسپیکٹر اشرف وریچ کی بیوی صفیہ گولی لگنے سے ہلاک ہو گئی اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہوای فیرنگ کرنے والوں کو منع بھی کیا مگر بعض نہ آنے سے ایک بے گناہ کی جان چلی گئی چالیس سالہ صفیہ بی بی سب انسپیکٹر اشرف وریچ کی بیوی تھی اور تین بیٹیوں اور دو بیٹوں کی ماں تھی بیٹیاں ماں کی لاش سے لپٹ کر روتی رہیں صفیہ کے چھوٹے بیٹے اضافہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ چھت پر موجود تھا تو یہ واقعہ پیش آ گیا دونوں نے فیرنگ چلائی ہے دو گولیاں لگی ہیں ان کو اپنے آگے چیخیں ماری ہیں نیچے سے پاپا ہے پاپا اور بھائی اٹھا گئے سب انسپیکٹر اشرف وریچ تھانا سیول لائن میں انویسٹیگیشن ونگ میں تائنات ہے اور تھانا شادرہ کے اکم میں رہائش پذیر ہے رات گئے شادی بیعہ اور ہوای فیرنگ پر پبندی کے باوجود تھانا کے قریب ہی ہونے والی خلاف ورزی نے پولیس انسپیکٹر کا گھر تباہ کر دیا اطلاع ملنے پر پولیس کے عالی افسران نے موقع پر پہنچ کر چار افراد کو گرفتار کر کے لاش پوس مارٹم کے لیے مردہ خانہ بجوا دی ہے خومت کی طرف سے شادی بیعہ کے موقع پر ہوای فیرنگ پر سخت فبندی کے باوجود ایسے واقعات رونما ہونا پولیس کے لیے لمحہ فکر دیا ہے کیمرامین کامران خان کے ساتھ وسیم ریا سندو سیٹی فورٹی ٹو دیگھنے پھنچز بگرین چیئے تا بتوزییں بیرنگ دیکھیں ٹو